اور یہ بات یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جتنی عبادت ہمیں بتائی ہے ہر عبادت میں ہماری ذات کو فائدہ ہے اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے یہ ہماری ذات کے فائدے کے لیے ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گی اللہ تعالیٰ ان عبادات کے فائدے سے پاک ہے وہ غنی ہے وہ رب ہے اس کو کسی کے سجدے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے بھوکا رہنے کی ضرورت ہے بلکہ اس نے ہمارا جسم پیدا فرمایا تو وہ چاہتا ہے یہ جسم دنیا میں بھی اچھا رہے اور یہ جسم آخرت میں بھی اچھا رہے اس کے لیے اس نے ہمیں عبادت عطا فرمائی ہے جو بندہ بھی عبادت درست طریقے سے کرتا ہے اس کا بدن دنیا میں بھی سلامت رہتا ہے اور اس عبادت کی برکت سے میدانِ معاشر میں بھی اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا تو جس جسم کو عرش کا سایہ مل گیا تو خدا کی قسم وہ سلامت ہو گیا